ناظرین پروگرام بیچ بحث میں آج سب سے پہلے آپ کو یوم جمہوریہ مبارک نیتا جی سبحاش شنڈر بوس ہندوستان کی جد و جہد آزادی کے ایک انقلابی لیڈر تھے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے آزاد ہند فوج قائم کی تھی حصول آزادی میں ان کے رول کو یاد کرنے کے لیے ہر سال ان کے یوم پیدائش تیس جنوری کو پراکرم دوست یعنی جد و جہد کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور یہ سلسلہ سن دو ہزار اکیس سے شروع کیا گیا ناظرین آدھا میں ہوں عبدالحی خان آواز دیوائز کے ہفتہ وار پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارا آج کا موضوع ہے سبحاش شندربوس کی نظر میں ہندوستانی مسلمان اور ہندو عزیز دوستو اڑیسا کے شہر کٹک میں تیس جنوری اٹھارہ سو ستانوے کو پیدا ہونے والے سبحاش شندربوس نے ہندوستان کی جد و جہد آزادی میں بہت ہی کم عمری میں جتنا رول ادا کیا وہ بہت کم ہی مجاہدین آزادی کے حصے میں آیا سن انیس انیس میں لندن میں انڈین سیویل سروس میں منتخب ہونے کے بعد یہ کہہ کر انہوں نے استیفہ دے دیا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ایک نوجوان قائد کی حیثیت سے انہوں نے یوتھ کانگریس میں بھی اہم کردار ادا کیا ان کے جارحانہ تیور دیکھتے ہوئے انگریزوں نے انہیں مانڈے جیل پھیج دیا دوسری جنگ عظیم کے دوران انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے جاپان کی مدد سے آزاد ہند فوج تشکیل دی اور ملکی سرحدوں کے پار جے ہند اور تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا کہ ناری کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے آزاد ہند فوج کے ریڈیو پر مہاتمہ گاندی کو پہلی بار راشت پتا بتا کر پکارا گیا بارہ اگست انیس سو سنتالیس کو جاپان کے زیر اقتدار فارموسہ میں ہوائی جہاز کے ایک حادثے میں ان کے لاپتہ ہونے کی خبر ابھی تک متنازہ ہے ناظرین جدو جہد آزادی کی تاریخ کے صفحات پر نیتا جی سبحائش چندربوش کے کارناموں کی داستانیں بکھری پڑی ہیں کیا آزادی کے کارناموں میں انہیں خاطر خواہ مقام نہیں ملا انہیں اور کہاں کہاں اہمیت کی ضرورت تھی انہی امور پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تاریخ کے ماہر محقق ریسرچ سکولر ڈاکٹر ساقب سلیم صاحب ڈاکٹر ساقب آواز دیوائز کے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ حیث صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا میرا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ کیا سبحائش چندربوش کو مجاہد آزادی کی حیثیت سے ہندوستان میں وہ مقام نہیں ملا جو انہیں ملنا چاہیے تھا جی سوال یہ بہت اچھا ہے اور عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ سبحائش چندربوش کو کیا مقام ملا اور کیا مقام نہیں ملا کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو سبحائش چندربوش کو وہ مقام تو شاید نہیں ملا جس کے وہ حقدار تھے جیسے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے ایک لیڈر کی حیثیت سے لیڈر کی حیثیت سے زیادہ ضروری یہ نہیں ہے کہ ان کی مورتی کہاں پر ہے یا ان کو فوٹو کس آفس میں کس جگہ لگتا ہے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کی ٹیچنگز انہوں نے ہمیں جو سکھایا جو وہ بتاتے تھے جو ان کا نظریہ تھا ہندوستان کو لے کر اور ہندوستان کی سیاست کو لے کر اور دنیا کو لے کر وہ کہاں تک لوگوں کے پاس پہنچا لوگ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں میں ایک مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ نیتا جی سبحائش چندربوش کون تھے تو انسان ایک دم سے کہتا ہے آزاد ہند فوج ایک آزاد ہند فوج بنی تھی اس کے پیچھے کیا تھا وہ انسان کیوں آزاد ہند فوج بنائے گا وہ کیا سوچتا ہے کیا کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا کریئر کیا ہے پولٹیکل کریئر اور اس سے پہلے کیا چیزیں تھیں اس کے بارے میں نہ کسی نے بتانے کی کوشش کی ہے جو کتابیں جنہیں ہم ٹیکسٹ بک کہتے ہیں ویسے تو کتاب ان پر بہت لکھی لوگوں نے لکھی ان سے لوگوں کو بہت محبت تھی اور لوگوں نے سن پیتالیس سے ہی ان پر لکھنا شروع کر دیا تھا ایک امداد سابری تھے دلی کے ہی جرنلسٹ تھے اردو کے تھے اور انہوں نے تو ان پر شروع میں کئی کتابیں لکھی جب ان پر مقدمہ آزاد ہند فوج کے لوگوں پر چلنا شروع ہوا تاکہ لوگوں کو اصلیت بتائی جا سکیں تو اس میں بھی انہوں نے ان کی پوری زندگی کی بات کری لیکن ٹیکسٹ بکس میں وہ کہیں نہ کہیں ان کے بارے میں آزاد ہند فوج کے حوالے سے ہی بات ہوئی اس کے نہ آگے نہ پیتھے مطلب لگ بھگ دو سے تین برس کا ایک وقت آپ دیکھتے ہیں اس کے پیتھے کی بات کوئی نہیں بتائے گا نہ اس سے آگے کوئی بتائے گا اور اس پر ہی اسے محدود رکھا جاتا ہے اسے میں اس سے کمپیئر کروں گا کہ جب ہم گاندھی جی کی بات کرتے ہیں تو گاندھی جی کے بارے میں ہم ان کی بیسک ٹیچنگز جانتے ہیں اہنسا انہوں نے کتابوں میں سکول کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ گوکھلے ان کے ایک پولٹیکل گروہ تھے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے آندولن کیے کب کون سے آندولن ہوا سب جانتے ہیں تو اس طریقے سے ان کی ٹیچنگز لوگوں تک نہیں پہنچی اور شاید جو کہ بہت ضروری تھا نیتا جی سبحاش چندربوس کی جو جدو جہت تھی خاص طور سے آزاد ہندوستان کے لیے یا ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اس میں خاص مخاطب ان کے نوجوان تھے تو نوجوان نے اس کا اثر کہاں تک لیا ان کی تحریک کا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ان کا جو خاص اثر تھا وہ نوجوانوں پر تھا اور نوجوانوں کے بھی جس طریقے سے گاندھی جی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گاندھی جی نے ہمارے جو جنگ آزادی ہے اسے گھر گھر پہنچا دیا گاؤں میں پہنچا دیا کھیت میں پہنچا دیا مزدوروں میں پہنچا دیا ہر انسان اس سے جڑ گیا ایسی ہی نیتا جی سبحاش چندر بوس نے اسے طالب علم میں پہنچایا اسے لوگوں کے بیچ ان لوگوں کے بیچ پہنچایا جو جوان خون کہلاتا ہے اس کے بیچ وہ لے کر گئے اس کا ان کا جو ایک بڑا رول تھا وہ تھا All India Student Federation جو بنی ہے اس میں ان کا اہم رول ہے بہت اہم رول ہے All India Student Federation ہندوستان کی پہلی All India Students کی کوئی آرگنائزیشن تھی اور اس زمانے میں وہ کانگریس کے ساتھ ہی مانی گئی ہے 1936 کے آس پاس جب اس کی شروعات ہو رہی ہے 1935-36 تو اس میں جو ایک خاص انسان جو سے شروعات کر رہے ہیں وہ انسار ہروانی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں کافی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اور سبحاش چندر بوس کے کیا تعلقات ہیں اور AISF کے بننے میں اور اس کے مضبوط ہونے میں سبحاش چندر بوس کا کیا رول ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب سبحاش چندر بوس ہمارے پریزیڈنٹ آف کانگریس بنے کانگریس اس زمانے میں ایک نارمل پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کانگریس اس زمانے میں ہندوستان کے جتنے بھی لوگ جنگ آزادی میں حصہ لے رہے ہیں ان سب کی آرگنائزیشن ہے اس میں ہو سکتا ہے آپ کمیونسٹ ہوں تب بھی آپ کانگریس میں ہوں گے ہو سکتا ہے آپ ہتیار کے ساتھ ریولیوشن کرنا چاہتے ہیں انقلاب لانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کانگریس کے ممبر ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ رائٹ ونگ کے ہوں تب بھی آپ کانگریس کے اندر ہیں تو ایسے میں جب وہ کانگریس کے پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے سٹوڈنٹ فیڈریشن کو ایک خاص ہمت دی وہ الگ سے آل انڈیا سٹوڈنٹ فیڈریشن کے الگ الگ پروگرام میں جاتے تھے وہ الگ سے ان کے بیچ گئے انہیں انہوں نے ریکوٹ کیا اور وہ بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ سٹوڈنٹس کا یعنی کہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے اس کا ایک خاص رول ہے جنگ آزادی میں کیونکہ وہی نئے آئیڈیاز لے کر آئیں گے ان میں جوش بھی ہوگا اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ سب کا ہو جانا کسی بھی مومنٹ میں کافی نہیں ہے مومنٹ میں ایسے لوگ چاہیے جو کہ بدلاؤ لانے کی بات کریں اور بدلاؤ عام طور پر جوان خون لے کر آئے گا یہ وہ مانتے تھے تو انسار حروانی نے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے میں یہاں پر یہ بتاتا ہے چلوں لوگوں کو کہ انسار حروانی اسرار الحق مجاز کے بھائی تھے تو یہیں کہے تھے بارہ بنکے کے بہت بڑے شائر گزرے ہیں جعوید اختر کے مامہ ہوئے تو انہوں نے یہ اس زمانے میں ان کا اتنا کلوز نیٹ ورک تھا کہ یہی اسٹوڈنٹسی وہ لوگ تھے جن کے بنا پر سبحاش اندربوس نے کانگریس میں بغاوت کرتے ہوئے فارورڈ بلوک بنایا انہی کے بنا پر انہوں نے پھر ہندوستان سے افغانستان جانے کا پلان بنایا اپنا یہاں سے نکلنے کا پلان اور یہاں پر کیا ہوگا یہ سب کچھ انہوں نے انسار حروانی لکھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اب ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں تم یہاں پر ساری چیزیں سمحالو اس بات کو پکا کرو کہ ہمارے لوگ جیل نہ جائیں کسی بھی طریقے سے کیونکہ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے تو سب کچھ سٹوڈنٹس کے ذریعے ہو رہا تھا تو سٹوڈنٹس ان کی خاص طاقت تھی اور سٹوڈنٹس کو انہوں نے ایک طریقے سے آپ کا جو مومنٹ ہے اس کے اندر لیا یہ ان کا خاص رول ہے اتنا مطلب تھوڑے تھوڑے لیول پر ہمیشہ سٹوڈنٹس رہے ہیں پارٹ ایسا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو شام جی کرشن ورمہ نے بھی کوشش کی مولانا آزاد خود اگر دیکھیں تو سٹوڈنٹس کا کی بہت چیزیں ہوتی رہی لیکن آل انڈیا لیول پر سارے سٹوڈنٹس سارے جوان سٹوڈنٹس ایک جگہ آ جائیں یہ کام نیتا جی سبحاش چندر بوس نے کیا ڈاکس ہب یہاں ایک بات میں اور سمجھنا چاہوں گا کہ جدو جہد آزادی کے دوران نیتا جی سبحاش چندر بوس جو آبیتی لکھ رہے تھے اپنی اس آبیتی میں ظاہر نامکمل رہی تو ایک تاریخ دان کی حیثیت سے میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے اس کے پوائنٹ دو ایک جو بہت اہم ہو ہندوستانیوں کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے وہ ذرا سا بتائیں دیکھیں بہت ہی باتیں ہیں جس میں سے ایک خاص بات یہ ہے آج کے دور میں بھی جس کی ضرورت ہے اور شاید پچھلے سو سال سے وہ مدہ بنا ہوا ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کو پر ان کی ایک خاص نظر تھی ان کا کہنا تھا کہ ہندو مسلم جسے پرابلم کہتے ہیں آپس میں جو اختلافات ہیں وہ انگریزوں نے بنائے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہندوستانی ہونا یا نہ ہونا اس کا غدار ہونا ملک کا اس میں کسی کے بھی مذہب کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کا ایکزامپل دیا کرتے تھے اور اپنی سپیچز میں بھی دیتے تھے اپنی رائٹنگز میں بھی انہوں نے لکھا کہ سراج الدولہ جو ہے سراج الدولہ کو جس انسان نے دھوکہ دیا وہ اسی کے مذہب کا ہے اور جو انسان اس کے ساتھ آخر تک لڑا اور شہید ہوا وہ دوسرے مذہب کا ہے وہ ہندو ہے انہوں نے یہ تیز بار بار ثابت کری کہ آپ صرف بادشاہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایڈمنیسٹریشن ہندو مسلم نے ہمیشہ مل کر کیا یہ تیز کہ کون غدار ہو سکتا یہ کوئی بھی ہو سکتا ہندو مسلم سے کسائی کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن جو یہ تیز انہوں نے بار بار مطلب اس پر ان کا زور ہے کہ ہندوستان میں جو زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ ہندوستان سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ کا مذہب اس میں روڑا نہیں ہے آپ کے لئے تو جو کہ اس زمانے کی ایک پولٹکس تھی کہ آپ الگ الگ ڈیمانڈ کر رہے تھے تو اس پر ان کے خاص نظر تھی اور اس پر انہوں نے بہت لکھا اور اسی پر ان کا زور تھا کہ کس طریقے سے بچپن سے ان کے گھر کے جو آس پاس لوگ تھے وہ مسلم تھے کس طریقے سے گھر میں نوکر مسلم ہے ان کے دوست مسلم ہے ان کے اببہ کے ساتھ کس طریقے سے لوگوں کے ریلیشن ہے کیسے وہ لوگوں کے ساتھ ان کے تیوہر مناتے ہیں مسلم کے مسلم ان کے یہاں آ کر تیوہر مناتے ہیں یہ سب کچھ انہوں نے اس میں نوٹ کیا تھا تو اس چیز کو وہ بہت غور سے دیکھتے تھے کہ یہ جو وہ ایک طریقے سے آرٹیفیشل مانتے تھے ہندو مسلم کے بیٹ جو جھگڑا ہے اسے وہ آرٹیفیشل مانتے تھے تو اس کے بارے میں انہوں نے کافی لکھا ڈک سب ایک پہلو یہ بھی آتا ہے اس سبب کو بھی میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ میں جانے کے لیے اس وقت جب آزادی قریب آ رہی تھی آزادی کا حصول قریب آ رہا تھا وہ الگ بات ہے کہ وہ آزادی سے پہلے ہی پتہ نہیں چلا کہ کہاں چلے گئے اور ابھی تک جو ہے کیسیس کوٹ میں اور کورمنٹ کے پاس ہیں تو انہی لیڈروں میں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس وقت تو سارے بڑے بڑے لیڈران کانگریس میں تھے کہ بھائی جو بھی جد و جہد آزادی میں حصہ لے رہے ہیں وہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے لڑیں کانگریس کا مطلب تھا ایک اجتماع یعنی تو اس وقت بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو انہوں نے کانگریس میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہا اور کچھ ایسے تھے جن کو شامل ہونے کے لیے کہا جیسے اس میں ایک نام مولانا ابوالکلام آزاد کا لوم ہے آپ سے ان کو انہوں نے نہیں شامل ہونے دیا مسلم لیگ میں باقی اور جو لوگ جانا چاہتے تھے اس کا کیا سبب تھا دیکھئے مسلم لیگ کا جو سبب ہے اگر آپ مسلم لیگ کی بات کریں تو مسلم لیگ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ زمینداروں کی اور ان لوگوں کی پارٹی تھی جو سرکاری نوکریوں میں اچھے اچھے اہدوں پر بیٹھے تھے اگر آپ غور کریں تو اس بات پر لوگ کم غور کرتے ہیں کہ جہاں پر کہ آپ کو کانگریس کا ہر آدمی کم سے کم ایک بار جیل جائے گا ایسا آپ دیکھیں گے کوئی بھی اچھا سا لیڈر ہوگا آپ دیکھیں وہ جیل تو گیا ہے اب آپ کہہ لیں کہ جیل میں اسے کیا سہولیات تھی یہ سب دوسری بات ہے مسلم لیگ کے آپ کسی بھی بڑے لیڈر پر ہاتھ رکھیں گے آپ یہ نہیں پائیں گے کہ وہ جیل گیا تو یہ تو بہت ہی سافت ہے اسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون کہاں پر ہے اس زمانے میں اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ مولانا آزاد اکیلے نہیں تھے ایسی بہت سے لوگ تھے جمعیت کا پورا کا پورا گروپ تھا احرار تھے مجلس احرار تھی بہت لوگ تھے بہت تنظیم تھیں جو کہ کانگریس کا ہی پارٹ تھے دور سے بلکل پاس سے نہیں تھے لیکن دور سے پارٹ تھے اور ان کے بھی الگ الگ وجوہات تھی کہ وہ دور سے کیوں پارٹ تھے لیکن مسلم لیگ کا پارٹ زیادہ تر لوگ نہیں تھے اگر دیکھا جائے تو علماء تو بلکل بھی نہیں تھے تو اصل میں مسلم لیگ کا جو استعمال ہے اگر ہم سبحاش چندر بوس کی نظر سے دیکھیں تو سبحاش چندر بوس نے یہ بات 1938 میں اپنے جب وہ صدر بنے کانگریس کے تو انہوں نے اپنے ایک سپیچ میں تب جو پریزیڈنشل ایڈریس جسے بولتے ہیں اس میں انہوں نے یہ بات بول دی انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر یہودیوں میں اور عربوں میں مسلمان اور کرشچن عربوں میں جھگڑا کرا کر ایک اسرائیل بنانے کی بات ہو رہے ہیں یہ 1936 میں بات کر رہے ہیں وہ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ ہندوستان کو آزاد کرنے کی بات کریں گے تو ہندو مسلمان میں تفریق پیدا کر انہیں بٹوارے کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے اب مزیدار چیز یہ ہے یہ بات 1936 میں کہی گئی ہے اور مسلم لیک کا پاکستان کا مشہور ریزولیوشن کہ ہمیں پاکستان چاہیے جس میں انہوں نے کہا یہ چیز 1940 میں ہوئی ہے اس کے دو سال بعد ہوئی ہے تو یہ پہلے ہی آپ کو بتا چکے تھے کہ دیکھیں ایسا ہے یہ ہوگا تو آپ جب نظر سے اس چیز کو دیکھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے لگاتار جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ برلین سے وہ ریڈیو ٹرانسمیشن کرتے تھے سنگاپور سے کرتے تھے تو اس میں وہ بار بار انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے مسلم لیک کے سٹوڈنٹ سے کہ آپ لوگ اپنی جو یہ لیڈرشپ ہے اس کے خلاف اٹھئے انہوں نے مسلم کی الگ الگ آرگنائزیشن سے بار بار ان کے لیٹرز موجود ہیں جس میں کہ انہوں نے جب آزاد ہند فوج بنائی تو ہندوستان میں جو اپنے میسیج بھیجے اس میں یہ کہا گیا کہ جو مسلم کی باقی آرگنائزیشن ہے جیسے جمعیت علماء کا نام لیا مجلس احرار کا نام لیا اور آپ سے یہ علامہ مشرقی جو تھے ان کا نام لیا ان سب لوگوں کو یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ گٹ جوڑ کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہیں لیکن مسلم لیگ بٹوارے کی کوشش کرے گی کیونکہ یہی ان کا کام ہے یہی سے مطلب ان کا جو بھی ہے یہی ان کا کام ہے یہی ان کی پالیسی میں آ رہا ہے یعنی ان لیٹروں کے ذہن کو وہ سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے وہ انگریزوں کے ذہن کو شاید سمجھ رہے تھے انہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ انگریز جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے فلسطین کا ایگزامپل لیا اور انہوں نے کہا دیکھئے یہاں پر بھی یہ کریں گے تو آپ یہ سمجھئے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں ہر جگہ ایک ہی طریقے سے چلے گی یہ سرکار اور انہیں یہاں پر اپنا کوئی آدمی چاہیے تو یہ کسے لیں گے یہ بس ڈاک سب ایک سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ زفر اور ٹیپو سلطان کو اکثر یاد کیا کرتے تھے سبحشن بوس اور ان کی جو تقریبات کبھی ہوا کرتی تھیں ان میں شرکت کے لیے بھی جایا کرتے تھے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے اس کے پیچھے ان کا کیا نظریہ تھا اس کے پیچھے ان کے بہت سے نظریہ تھے جیسے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ اپنا ہی جو تقریر کری برما میں رنگون میں جا کر بہدر شاہ زفر کے مزار پر گئے انیس سو تیتالیس میں گئے اور وہاں سے انہوں نے کھڑے ہو کر اپیل کی لوگوں سے کہ اپنے لوگوں سے آزاد ہند فوج سے کہ اب ہمیں دلی جانا ہے دلی چلنے کا جو نعرہ ہے وہ بلند کیا گیا وہاں پر اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں اپنے آخری شہنشاہ کے لیے اور یہ وہ شہنشاہ ہم اس لیے نہیں کھڑے ہیں کیونکہ یہ شہنشاہ ہندوستان ہے صرف ہم اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ بہدر شاہ زفر وہ انسان ہے جس کے جھنڈے کے نیچے ہندوستان کی عوام ہندوستان کے راجے مہاراجے ایک جھٹ ہوئے اور انگریز اسے اٹھارہ سو ستاون میں مقابلہ کیا ان سے جدو جہد کری ان سے جنگ لڑی تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بہدر شاہ زفر ہمارے وہ لیڈر ہیں جن کے لیے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کر آنے کی سب سے بڑی کوشش کری اور اس میں کوئی ہندو مسلم کی تفریق نہیں تھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ تو وہ بہت ہی چھوٹے سے حصے کے رہ گئے تھے لیکن تب بھی پورے ہندوستان کے لوگوں نے خود انہیں بادشاہ مان لیا تھا یعنی کہ وہ ایک ہوتا ہے تلوار کے زور پر بادشاہ نہیں بنے وہ انہیں لوگوں نے اپنا بادشاہ مانا یہ سب کچھ سبحش اندربوس کہتے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہماری سرکار بنے گی تو یہاں پر یہ جو مقبرہ ہے یہ بہت ہی آلی شان طریقے سے بنے گا اس کا مطلب انہوں نے وعدہ کیا تھا ایک چیز کہ وہ کیوں اس چیز کو بہت زیادہ مانتے تھے ٹیپو سلطان پر ہم آتے ہیں ٹیپو سلطان کو لے کر ان کا جو نظریہ تھا آپ دیکھیں یہ چیز جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں سبحش اندربوس نے جرمنی کی مدد لی سبحش اندربوس نے جپان کی مدد لی جہاں سے بھی مدد ملے انگریزوں کے خلاف مدد لو اور لڑو یہ چیز ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار اصل میں ٹیپو سلطان نے کی ٹیپو سلطان کوشش کر رہے تھے فرانچ سے مدد لینے کی بہت ساری چیزیں ہوئی نیپولین وہاں پر وار ہار گئے بہت ساری چیزیں الگ الگ طریقے سے ہوئی لیکن ٹیپو سلطان کی جو ٹیچنگ ہے جو ان سے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں آپ کے سامنے انگریز ہے انگریز کا دشمن کہیں اور ہوگا یورپ میں اس کی مدد لے لیجی آپ اور تب آپ خود کو مضبوط کیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہتھیار چاہیے آپ کو بہت ساری مدد چاہیے تو یہ جو ٹیچنگ ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ ٹیپو سلطان سے شروع ہوتی ہے بعد میں بہت لوگوں نے کوشش کی اگر آپ خود دیکھیں تو اس چیز کی کوشش خود ساورکر تک نہیں کی ہے ساورکر جب انڈیا ہاؤز میں ہے شام جی کرشنورما وہاں پر ہیں یہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں ایجپٹ بھیج رہے ہیں لوگوں کو یہ جرمنی بھیج رہے ہیں جرمنی کے ساتھ غدر پارٹی نے باقیتہ گٹ جوڑ کیا آگے چل کر چائنہ کے ساتھ گٹ جوڑ ہو رہا ہے جاپان کے ساتھ گٹ جوڑ ہو رہا ہے راس بیہاری بوس گئے ہیں تو سبحاش انڈر بوس جو ہیں یہ چیز ٹیپو سلطان سے لے کر آتے تھے اور اسی لئے ٹیپو سلطان کا جو سپرنگنگ ٹائگر جو اچھلتا ہوا ایک شیر ہے باغ ہے اس باغ کو بھی جھنڈے پر استعمال کیا گیا جب جرمنی میں انہوں نے اپنی وہ بنائی ایسوسییشن بنائی تو اس پر بھی یہ استعمال ہوا لیکن صرف اتنا ہی نہیں کہ ٹیپو سلطان کی جو ٹیچنگز ہے اس سے وہ بہت ساری چیزیں سمجھ رہے تھے بہت کچھ سیکھ رہے تھے اور یہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا سراج الدولہ کو بھی وہ یاد کرتے تھے سراج الدولہ ڈے انہوں نے منائے جس کے لئے وہ آخری بار جل گئے تو کل ملا کر وہ سب ہی کو یاد کرتے تھے اور اٹھارہ سو ستہون کے ہیروز کو یاد کرتے تھے آپ دیکھیں انہوں نے رانی جھانسی کے نام پر اپنی ریجمنٹ بنائی تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ ان کے لئے ہندو مسلم بات نہیں تھی ان کے لئے ہر اس آدمی کی وہ بات کرنا چاہتے تھے جو وطن پرست ہو اور ظاہر سی بات ہے بہدر شاہ زفر اٹھارہ سو ستہون کے لیڈر تھے تو ان کی بات سب سے اہم تھی ان کے لئے دیکھ سب یعنی صبح شنڈر بوس کو جب ان کا مطلب ہوائی جہاز کریش ہوا انیس سو پینتالیس میں غالباً اٹھارہ اگست میں اور ہندوستان کی آزادی انیس سو سنتالیس اس میں کوئی بہت بڑا وقفہ مدت بیچ میں نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ لڑائی کو باہر سے لڑ لئے تھے گاندھی جی اندر سے لڑ لئے تھے اور بھی جو لیڈران تھے سب اکھٹے ہو کر تو میں اصل میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا مطلب وہ چاہتے کیا تھے آزادی کے بعد آزادی کے بعد مسلمان اور ہندو کو ہندوستان میں کس طرح دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ یہی دو بڑی قومیں تھیں یہ میں ذرا سا آپ سے ان کے اس نظریے کے بارے میں کیونکہ اس سے پہلے تو آپ نے آزادی کی لڑائی بہت سے لوگ رہے ادھر ادھر ہو گئے لیکن خاص طور سے نیتا جی سبحاش اندربوس کے بارے میں میں معلوم کروں جی بہت اچھا سوال ہے یہ کیونکہ سبحاش اندربوس نے لگاتار آزادی آزاد ہندوستان کیسا ہوگا اس کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے انیس سو چونتیس پیتیس میں بھی لکھا ہے انہوں نے یہ بات لکھی کہ ہندوستان ایسا ہوگا جس میں سب لوگ برابر ہوں گے ایسے ہندوستان کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں ہم صرف انگریزوں کو بھگانے کے لیے جنگ نہیں کر رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں بھگت سنگھ کا بھی آئیڈیا ہے یہ چیز انہوں نے انیس سو تیتالیس چوالیس پیتالیس میں اپنی ریڈیو بروڈکاسٹ میں بار بار کہی کہ ہندوستان کے اندر کے لوگوں کو جاگنا ہوگا اور انہوں نے مسلم اور ہندوز کے بیٹھ کی جو یہ جو پرابلم جسے بولا گیا جسے آپ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نے یہ کہا وہ کہا تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ریپریزنٹیشن یعنی کہ کس کو کتنی سیٹ ملے مسلمز کی کتنی ہوں کتنے مسلمز کے ممبر ہوں گے شملہ میں جب اس بات پر بات چل رہی تھی الگ الگ مشن آ رہے تھے تب انہوں نے اپنی ریڈیو بروڈکاسٹ میں ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ ہمیں دکت اس بات سے کہ آپ اس بات کو سمجھئے جب آپ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں انگریز کہہ رہے ہیں کہ آٹھ مسلمان رکھیں گے چھے مسلمان رکھیں گے اور آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں اتنے نہیں اتنے تو اصل میں آپ ان کے جال میں پھس رہے ہیں ہمارا مددہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر سارے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں تب بھی ہمیں دکت نہیں ہونی چاہیے بشرتے کہ وہ مولانا آزاد رفی احمد اس طریقے کے لوگ ہوں یعنی کہ وہ وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہماری پریشانی صرف یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ وطن کے خلاف کام کر رہے ہیں اور جسے میں کہ وہ مسلم لیگ کو مانتے تھے تو ایسے لوگوں کو اگر وہاں پر رپریزنٹیشن ملا اگر ان کے ممبر وہاں آئے یہ ہماری پریشانی ہے تو اس سے پریشانی آپ کو کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان کتنے ہیں کہ ہندو کتنے ہیں جو لوگ وطن سے محبت رکھتے ہیں اس میں ہندو مسلمان سے کسائی کی تفریق نہیں ہونی چاہیے ان کا بلکل کلیر کٹ انہوں نے بلکل اگر آپ دیکھیں تو انیس سو پیتالیس میں انہوں نے بات کہی ہے بلکل قریب جو آخری چیزیں ہیں تو اس میں انہوں نے یہ باتیں اٹھانا شروع کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا صرف اتنا ہی نہیں تو جب انہوں نے آزاد ہند فوج بنائی تو اسے بھی ختم کیا اور سب کا کھانا پانی ایک جگہ کیا اور آپ یہ دیکھئے کہ جب آزاد ہند فوج کے فوجی ہندوستان آئے اور ان پر مقدمے چلنا شروع ہوئے تو ہندوستان میں ہندو مسلم سب لوگ ایک ساتھ آئے یہاں تک کہ کلکتے میں آپ کی جو اسٹوڈنٹس نے جو مارچ نکالا آزاد ہند فوج کے فوجیوں کے لیے 1946 میں اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہندو مہا سبہ کا جھنڈا ہے اس میں کانگریس کا جھنڈا ہے اور اس میں مسلم لیگ کا جھنڈا ہے مسلم لیگ کو پریشانی ہے جنہ نے وہاں سے آرڈر بھیجوائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے لوگ ہمارے کہے بینا کیسے جا رہے ہیں تو انہیں یہ پتا چل رہا تھا کہ جو آپ کا جو 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 آپ کا کیڈر تھا وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ جو بات سبحاش نے کہی ہے وہ صحیح کہی ہے اور سبحاش کا اتحاد پر بہت زور تھا صرف اتنا ہی نہیں انہوں نے آزاد ہند سرکار ایک بنائی تھی جو ایک موڈل سرکار تھی ان کے لیے اس میں ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا ہندو مسلم اتحاد کے لیے اور ایک کرنل احسان قادر تھے جو کہ اس کے منسٹر بنے تھے تو وہ اس کے منسٹر بنے تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ ہندو مسلم سکھ میں اتحاد پیدا کرنا اور ہمیں آزاد ہند سرکار اور فوج میں کہیں پر کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے کہ کبھی بھی ہندو مسلم سکھ مطلب کوئی تفریق ہوئی ہو کچھ پرابلم ہوئی ہو کبھی ایسا نہیں ہے بلکل نہیں ہے ایسا اس سے بھی زیادہ اگر آپ اس میں تھوڑا سا اور جا کر دیکھیں گے تو خود سبحاش چندر بوس کو جب سنگاپور میں مندر سے یہ گلاوہ آیا تو انہوں نے اپنے ساتھ ان سے یہ کہا تھا کہ میں مندر میں تب جاؤں گا جب آپ سب کو الاو کریں یعنی کہ شاہنواز بھی جائیں کیانی بھی جائیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے ہندو بھی جائیں گے مسلم بھی جائیں گے اونچی جات بھی جائیں گی نیچی جات بھی جائیں گی سب جائیں گے تو یہ چیزیں ان کا یہ بلکل نظریہ کلیر ہے کہ ہندوستان میں ایکویلٹی ہوگی سب برابر ہوں گے ہندو مسلم کوئی چیز نہیں ہوگی صرف ایک چیز پر ہم لوگوں کو جج کر سکیں گے وہ ہوگا کہ آپ کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہے آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں وطن آپ کا ہے اس میں ہندو مسلم اونچ نیچ امیر غریب کوئی چیز معنی نہ رکھیں یہ ان کا بلکل کلیر مطلب میسیج ہے جو کہ انہوں نے آزاد ہند سرکار میں بھی دکھایا اور جو فارورڈ بلوک جو انہوں نے ایک پارٹی بنا لی تھی انیس سوڑ تیس انتالیس کے بعد اس پارٹی کا اگر آپ جو پروگرام ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ہمیں ایک ایسا مطلب سماج بنانا ہے جس میں کہ ہندو مسلم اتحاد تو ہے ہی امیر غریب بھی ہے باقی ساری چیزیں بھی ہیں اور سب کو برابری کا درجہ دلانا ہے یہ ان کا بہت ہی بیسک ٹیچنگ ہے جس پر ہمارا غور نہیں جاتا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ان کی ٹیچنگ سم تک نہیں پہنچ آئی گئی ہے باقی ہمیں موٹا موٹا پتا ہے کہ ایک فوج بنی تھی جی 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 راکھ صاحب صبح حسنر بوس ظاہر ہے بہت سے نقش قتم چھوڑ گئے ہیں اور اس پر جیسے پریکرم یہ ہے دیوست کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے حالانکہ موڈی حکومت نے دو ہزار اکیس سے ہی اس کو شروع کیا تو بہرحال میں آپ سے یہ اس سلسلے میں یہ بھی چاہتا تھا کہ چونکہ یہ ایسا پلٹ فارم ہے جو آگے چیزیں جاتی ہیں عوام میں بڑے پیمانے پر حکومت میں بھی جاتی ہیں اور جو متعلقین ہیں ان میں بھی تو وہ ان کے ایسے دو ایک بڑے قدم بتائیے جو وہ چھوڑ گئے ہیں ہندوستان کے عوام کے لئے خاص طور سے وہ کیا ہیں اور ان پر چل کر ایک کیا نئی شکل اُبھر سکتی ہے کچھ ہے امکانات اس کے ایک چیز تو میں نے ابھی ابھی کہی کہ ہندو مسلم اتحاد پر وہ دپارٹمنٹ تک بناتے ہیں جو کہ شاید سرکاروں کو کرنا چاہیے بیچ میں ایک کوشش ہوئی بھی تھی انیس سو ساٹھ کی دہائی میں لیکن وہ دپارٹمنٹ پھر زیادہ کامیاب نہیں ہوا اس کے میٹنگز بھی نہیں ہوئی تو وہ ایک چیز ہے لیکن سب سے پہلی چیز یہ کہ سرکاری لیول سے بھی اور لوگوں کے بیچ بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہندوستان میں اتحاد قائم ہو کیونکہ بینا اتحاد کے کوئی بھی ملک مضبوط نہیں ہوتا ہے نہ کوئی سماج مضبوط ہوتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ اتحاد قائم کرنے کے لیے بھی قدم اٹھانے ہوں گے یہ ان کا ایک پہلا میسج تھا دوسرا ان کا ایک بہت امپورٹنٹ جو میسج ہے وہ یہ ہے جنون جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یعنی کہ جب آپ کو ملک کی آزادی کے لیے لڑنا تھا جو کہ ان کا ایک پہلا گول تھا انگریزوں کو باہر نکالنا غریبی ختم کرنا بھی ان کا گول تھا انہوں نے پلیننگ کمیشن بنایا انہوں نے انڈیا میں پہلا پلیننگ کمیشن انہوں نے بنایا اور نہرو کو اس کا ہیڈ بنایا جب وہ انیس سوڑ تیس میں پریزیڈنٹ تھے تو وہ اس پر بھی تھے کہ کس طریقے سے ایکنومک پروگریس ہونی ہے اس دیش کی اور جس کے لیے جنون چاہیے اس جنون کو انہوں نے اس حد تک لیا کہ انہوں نے اس میں میگنات ساہا یا بڑے بڑے سائنٹس جو زمانے میں تھے انہوں نے سب کو اس میں جوڑا انیس سوڑ تیس میں آپ اس بات کو بھی سمجھئے کہ کس طریقے سے آپ کو محنت کرنی ہوگی آپ کو جنون ہونا چاہیے آپ سائنس کے آدمی نہیں ہیں تب بھی آپ سائنس کی ارگنائزیشن بنا رہے ہیں آپ ایکنومکس کے آدمی نہیں ہیں تب بھی آپ ایکنومکس کی ارگنائزیشن بنا رہے ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں آپ کوئی آرمی جنرل نہیں تھے لیکن آپ آرمی کی ڈریس ہی نہیں آپ نے پہنی ہے آپ جا کر جنگ لڑے ہیں میدان میں آپ یہ سمجھئے کہ نبے دن آپ پندوبی کے اندر رہے جرمنی سے جپان آنے کے لیے بیت سمندر میں ایک جگہ پر آپ جرمنی کی پندوبی سے نکل کر جاپان کی پندوبی میں آئے ایسا کرنے والا کوئی بھی سیویلین تو اب تک نہیں ہے اور اس زمانے میں تو پندوبی تھوڑی نئی چیز تھی کیوں صرف فوجی استعمال کرتے تھے نبے دن پندوبی میں رہنا یہ جنون ہے یہ جنون ہے اور جنون سے کچھ چیزیں حل ہونی تھی اور چونکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے ہمیں ابھی بات سکھائی ہے خود کر کے سکھائی ہے یہ نہیں کہ انہوں نے ایک سپیچ دے دی کہا کہ جاؤ خون دو آزادی دو یہ سب نہیں ہے وہ انسان خود وہ ساری چیزیں کر رہا تھا ان کے اوپر وہ ہندوستان کے جو بڑے لیڈر ہیں ان میں اکیلے ایسے لیڈر ہیں جن کو کہ قتل کرنے کے آرڈر بریٹش پرائم منسٹر نے پاس کر دیئے تھے یہ اکیلے ہیں یہ تلک اور لاج پترائے کے علاوہ یہ تیسرے آدمی تھے جنہیں مانڈلے کی جیل میں برما میں لے جا کر بند کیا گیا انہیں یہ کہا گیا کہ تم ہندوستان کی دھرتی پر نہیں آوگے کہیں بھی رہو تو ایک ایسا آدمی جس سے اتنا خوف کھایا جاتا تھا کیوں کیونکہ وہ جنون وہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کیوں ایک عام سا آدمی کیوں اتنا خطرناک ہو سکتا ہے برٹش ایمپائر کے لیے آج جیسے ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ مضبوط چیز ہوتی تھی اس زمانے میں برٹش ایمپائر تو برٹش ایمپائر خوف کھا جاتا تھا اس انسان سے اور جبکہ غلام ملک میں ایک آدمی ہے جس کی کہ عمر تیس سال کی جب ہے تو تیس سال کے پچیس تیس سال کے لڑکے سے خوف کھا رہے ہیں وہ تو وہ جنون ہے اور وہ وہ الگ الگ چیزیں کر رہا ہے وہ انسان ساری چیزیں کر رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری پوری جوان نسل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسان میں جنون ہے اگر عشق ہے کسی کام کو کرنے کا تو وہ کچھ بھی پا سکتا ہے اور سب سے زیادہ ضروری کہ اتحاد کا جو ان کا پیغام ہے وہ بہت مضبوط ہے ڈاکٹر ساقف سلیم صاحب بیچ بحث میں گفتگو میں شرکت کے لیے احصہ لینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ ناظرین یہ تھا ہمارا ہفتہ وار پروگرام بیچ بحث میں جس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساقف سلیم صاحب شرکت کر رہے تھے اور اس دور کی اور خاص طور سے صبح شندربوس کی کارکردگی ان کی سرگرمیاں آزادی سے پہلے جہاں تک وہ شرکت کر سکے ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں اس کے بارے میں بتا رہے تھے ناظرین اگلے ہفتے ہم پھر اسی طرح کا کوئی اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے شکریہ